مرپخاص میں سلابی صورتحل کے بعد آٹے کے نرخ میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے مہنگائی کے بوجھ تلے دبے غریب شہری اپنے بچوں کی کفالت سے کاسر ہیں یہ حکومت وقت سے میرا مطالبہ ہے خدا رہا غریب عوام کے لیے کچھ کریں کچھ سوچیں کیونکہ اب جا کے طاقت بلکل ختم ہو گئی ہے لوگوں میں وہ آٹا نہیں خرید سکتے آج کی میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ایک باپ نے بیٹے کو میرے گھر کے پاس چھوڑ گیا اس لیے کہ اس کی جم میں پیسے نہیں تھے کہ اس کو روٹی کھلا سکے چکی مالکان کا کہنا ہے کہ مارکٹ میں گندم مہنگی ہے حکومت سرکاری نرخ پر خپت کے مطابق گندم فرام نہیں کر رہی ہمیں گندم مہنگی مل لئی ہے اوپن مارکٹ سے اب حکومت کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے کہ جو لوگ مہنگی داداموں میں بلیک کر کے گندم بیچ رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں تاکہ ہمارا کوٹا بڑھے اگر ہمیں سستی ملے گی تو ہم سستی پیچیں گے حکومت سستے آٹے کی فروخت میں حائل چکی مالکان کو کھپت کے مطابق گندم کی فرامی کو یقینی بنا کر آٹا سستہ کر سکتی ہے محمد صدیق آج نیوز مر بخار